مچھلی پسارہ میں نے ڈال کے اس کو مکس کر لیا یہ دیکھئے دو چمچ میں نے اس میں تقریباً بڑے تین چمچ میں نے اس کے بیسن کے لئے ہیں اور اس کو یہ مسالہ لگا لیا ہے تقریباً اس کو گھنٹا ہو گیا ہے یہ میں نے مسالہ لگائے ہوئے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے کوئی بن جائے گی تو اس کو چلتے ہیں فرائی کی طرف یہ ہے اب اس میں میں یہ ڈالوں ہی پیسن کے پیسن کے پیسن کے کھنٹ کو میں آپ نے آنکھ بہت ہرکی رکھی ہیں کھنٹوں تو وقت مکس کر لیا وقت ہی پسٹ جائے اس دیکھئے ایک دیکھئے دیکھئے آنکھیں آن سے یہ بنتی رہی ہے فرائی ہو رہی ہے دیکھیں اس میں سارا ہرہ مسالہ ہے یہ دیکھیں میں نے سارے ہرے مسالے کو اس کو لگا کے رکھی جاتا تھا اس کے اچھے طریقے سے پیس پرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بھی اچھے طریقے سے چپس گیا ہے اس کو بہت یہ مزدار اور لذیذ بنتی ہے آرہ مسالے والیاں بھی بنا کے دیکھئے گا ہمیں دیکھیں یہ ہمارا اچھے طریقے سے بان کے تیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ڈبل روٹی بنایا ہے پتلی پتلی اور نفیس سی روٹی اس کے ساتھ بہت اچھے لگتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں اندر پتلی اس کا مسالہ پکا لینا یہ دیکھیں اگر اس میں کچھ رہے بھی جائے مشلی تو انڈے کی طرح ہی ہوتی ہے بہت نازل سے سیکھ لگتے ہی پک چاہتی ہے لیکن جو ہم مسالے لگاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو اندر تک پکانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اب اندر تک پک سکا ہے یہ مسالہ ہمارا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کریٹیو ایم ایم پلیز پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو اس مسالے والی مچھلی کیسی لگی ہے اس سے بھی اچھی اچھی مسالے والی چھٹنیاں مچھلی کے ساتھ ڈبل روٹی بنائی ہے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے آپ نے لینے ہیں اس طرح سے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ نے آئل لگانا ہے اور دوسرا پیڑا اس کے اوپر دے دینا ہے اس طرح سے تو یہ آپ کی ڈبل روٹی بن جائے گی دیکھیں ایک میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ پکٹ اس طرح سے تیار ہوگی یہ دیکھیں یہ بہت ہی پتلی سی اور نرم سی بنتی ہے اور مچھلی کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ